شری رام جائے بھرم بھلی ہر ہر مہارے نمستی یہ رام نومی کا اثر ہے آج اور ہم آئے ہیں شری لکشمی نیران مندر میں یہاں کے کوریج کے لیے آئے ہیں اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ رام نومی کے اثر کے پر ہمارے یہاں کے سری کی فسکیبل یہ تیوار منایا جاتا ہے یہ آج تین چار جگہ پر ایونٹ سے کوشش کریں گے جگہ جگہ پر جاتے پھرات پھرات کی کوریج دکھائیں گے تو ہم سے جڑے رہی جائے گا اور اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیں گا اور اگر پسند آج ہے تو اس کو آپ سسکرائب بھی کسی کا لائک اور مزہ آج بہت آئے گا آج ہم سارا دین بس مندر ہی آپ لوگو دکھائے گے ٹھیک ہے اور انجوئے کرنا جائے شریعہ موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیٹی جیٹی مندر ہے اور لکشمی نیران مندر بھی کہتے ہیں ہمیں آپ موجود ہیں آپ کو دکھائیں گے یہ آگچی کبریج لڑتا جی بھی ابھی شک کرنے کے لئے موجود ہیں بھی شک کرنے کے لئے موجود ہیں موسیقی بھی شکریہ کبھی شکریہ موسیقی 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 ہرے کرشنا تو بگوان نے اپنا آپ کو دھام میں بلایا اور مطلب بہت خوشی ہوئی بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی آپ لوگوں کو دیکھیں بندہ ون دھام میں مطورہ آمائیہ پور جگنات پوری اس جگوں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں بہت آنکھ اور بہت مجھے زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ یہ دیکھو ان کی اچھا تھی بگوان کے دھام جانے کی تو بگوان اتنے ضیال ہوئے بگوان کے ذریعے گئے اور آج بگوان رام کی جنم دن ہے تو آپ لوگوں کو سب کو بہت 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 آئی ہو اور ہمیشہ ایسے ہی بگوان کے آپ لوگ سیوہ میں لگے رہو اور بگوان رام کے آیودیا کا بھی درشن بگوان ہم سب کو دے رہے کرشنا رہاں بگوان کا بھی درشن کر کے آئے بہت 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 بہ esperar موسیقا آج جو ہے سری رام بھگوان جی کا جنم دن ہے اور بہت دم دام سے نیٹی جیٹی مندین میں آج ہم موجود ہیں جہاں پر بہت دم دام سے یہ کاریاں منائے جا رہا ہے آج پاکستان کے نا آل اوپ ورز تقریباً جتنے بھی مندر سے رام بھگوان کے عنوان جی کے ہمارے پر زیادہ سے زیادہ یگی ایوان ہو رہا ہے اور ہم آپ کوشش کریں گے کہ جتنے کراچی میں ہم آپ کو کبریج کر کے آئیں گے جی ہوتا ہے دوڑا دوڑا سب یگا سب کے جیل رکھیں گے سب نے بلایا ہمیں بہت دم تو دھارمی کام کر رہے اور کمیٹ سبسکرائب ضرور کیا کریں شباہ سے لکلتے ہیں آپ لو کے لئے چلیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم درشن کر رہا ہے پھر یہ انوان جی کی چرنوں کے آپ درشن کیجئے یہ چرنوں سے اوپر آپ دیکھیں گے میرے من میں بس غیرہ میرے تن میں بس غیرہ پنچ مکی انوان جی کی وگرہ ہے اور شنی دیو مہاراج کی بھی وگرہ ہے یہ موجود ہے تو سب کے عاشیوار ان کا بنا رہے اور ان کے سب کے جیون میں خوشالی اور منگل کاریہ رہے ہیں ایسی عاشیہ ہے ہماری تو جائے شریرام جائے بجرنگ پلی آرہر مہادیب نیٹی جیٹی مندر میں یہ بہت ہی پبند پبیتر مندی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے جیون کا سارا یاین بتایا یہ سب سے جو سا ہے اور پہلے دن کے بعد آئی بہت سو نیٹی جیٹی میں مجھے زیادہ مزا آتا سممندر ہے یہاں مجھے بجن گارے کا دل ہوتا ہے گارے آنے کے دل ہوتا ہے بہت اچھی جائے سنائے بجن سنائے سممندر کو دکھا ہے مہارا آرہ ہے دکھر ہے موسیقی 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 جیسے آپ تمام سنائتن دھرم کو جاننے والوں کو پتا ہوگا کہ آج سنائتن دھرم میں آج ہی کے دن رام نومی منائی جاتی ہے آج ہی کے دن مریادہ پرشتم بھگوان رام نے دفیر بارہ بجے ان کا پرگاٹی ہوا تھا ایک بہت بڑا اتیاس ہے تیترہ یوگی کے اندر ایک راجہ ہوئے جن کا نام تھا مہاراجہ دشرت اور جن کی تین پتنیاں تھی ایک کا نام تھا کوشلیا دیوی دوسرا دوسرا کےکی اور تیسری کا نام سمیت ران راجہ کی بہت لمبی آیو بیٹ گئی پران تو ان کی کوئی سنتان نہیں تھی ایک جن بہت چندت ہو کر اپنے گروہ کے پاس گئے اپنے گروہ وشش سے کہا کہ کیا بات ہے گروہ مہاراج آپ جیسے گروہ کو پا کر بھی سنتان نہیں ہوگی تو اس سمیں ان کے گروہ مہاراج وشش ملی کہتے ہیں کہ دھراؤ دیر ہوئی ست چاری تربون ویدت بھگت بے ہاری ارے راجہ دھیرہ جی درو تمہارے نصیب میں چار چار سنتان ہیں تم ایک کے لئے رو رہے ہو لیکن اس کے لئے کوئی ویدھی کرنی پڑے گی کیا ویدھی کرنی پڑے گی گروہ مہاراج تو گروہ مہاراج نے کہا کہ آپ کو پتر کامیشری یگے کرانا پڑے گا وہ کیسے ہوگا سنگیری شی کو بلا کر یگے کراؤ گے پتر کامیشری یگے پورن ہوگا تو تمہارے کو سنتان پرابت ہوگی اور ایسے ہی ہوا وشش ملی کہنے پر سنگیری شی کو بلایا گیا جبکہ وہ ان کے دامات لگتے تھے دشرت جی کے ان کے ہاتھوں سے یگے کروایا پتر کامیشری یگے پورن ہوا تو اگنی دیو پرگڑ ہوئے اور ساتھ میں کھیر کا چرو کھیر کا کٹورہ لے کر وہ پرگڑ ہوئے اور لے جا کر وشش منی کو دیا وشش جی نے وہ کٹورہ لے جا کر دشرت جی کو دیا اور دشرت جی نے اپنے تینوں رامیوں میں بانٹا وہ کھیر پرابت کر کے مہاراجہ دشرت کی چار سنتانے ہوئی کوشلیا دیوی نے بھگوانے رام کو اتپن کیا کیکہ دیوی نے بھرچ جی کو اور سمیترہ دیوی نے دو پتر کو اتپن کیا جن کا نام تا لکشمن جی اور شترگن جی تو اسی وجہ سے ہم آج کے دن تیترہ یوگی کی گھٹنا ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ ورش پورو لیکن آج بھی ایسے رام نومی منائی جاتی ہے لگتا ہے یہ کل کا تیوار کیونکہ سناتن دھرم کے ماننے والا سبوں کو اتنا وشوہ سے کہ آج کے دن بھگوان پرگٹ ہوئے تو ویسے ہم مناتے ہیں تو اب تمام لوگوں سے ریکویس ہے کہ ایوری سال لکشمنالان مندر نیٹی چیٹی کے اندر یہ بڑی بھوی طریقے سے رام نومی منائی جاتی ہے آپ لوگوں سے بھی پراتنہ ہے اگر آپ کو آنے میں سبیدہ ہو تو آپ یہاں پر آ کر اللہ اٹھائے ہر سال رام نومی اور اس کے ایک ہفتے بعد ہنمان جینتی منائی جاتی ہے آپ سبوں سے پراتنہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جیرام بھائی ہے یہ ہر سال یہاں پر مینجمنٹ سمالتے ہیں پرشاد کا آیوجن کرتے ہیں یگی کی ویبستہ کرتے ہیں سارا ڈسیپلن سمالتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے سے لوگ جڑے ہیں جن کی سائتہ کرے ہیں کم از کم یہاں پر عوام پندرہ سو دو ہزار ہوتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی کم نہیں ہو سکتی یہ بڑا بھگ یہ بڑے پیمانے پر منائے جاتا کیونکہ یہ سمندر کے کنارے پر مندیر ہے دوسرا ہنمان جی مارا یہاں ویراجمان ہے لکشمی نارن کی وگر یہاں پر ہے کب تمام لوگوں سے پراتنہ ہے کس پروگام میں آ کر بھاگ لے اور ہمارے ساتھ یہ ساگر بھائی بھی موجود ہیں یہ دونوں اس پروگام کو لیڈ کرتے ہیں اور انیہ بھکت بھی ان کے ساتھ ہے لیکن فرنڈ میں یہ دو بھکت ہے اس پروگام کو لیڈ کرتے ہیں کب لوگوں سے پراتنہ ہے ہو سکے تو اس پروگام میں آ کر اس پروگام کا حصہ بنے اور بھگوان رام کی کرپا کو آسل کرے یہ جو لطا روی چینل ہے یوٹوگ کا یہ ایوری سال ہمارے پاس آتے ہو اور یہ انٹریو لیتے ہیں میں آپ سبوں سے پراتنہ کہتا ہوں یدی دھرم کی جانکاری چاہیے کوئی معلومات چاہیے کوئی بھی فیشٹیبل اگر آپ کو دھارمک دیکھنا ہے تو لطا روی چینل کو یوٹوگ کو لازمی سسکرائب اور لائک سے ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائے ہرے کشنا ہرے کشنا میں پربودا سی سرادہ دامدار تھے آج بڑا شب دیو سے بھگوان تری رام چندر کے آنے کا دیو سے رام نومی شاستروں میں سے بتایا جاتا ہے کہ بھگوان تری رام چندر مریادہ کوشترم شری رام ہے جن کے آنے کا مقصد راکششوں کا ناش کرنا تھا اور اپنے بھگتوں کو درشن دینے تھے ایوڈیا اتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت تھی کہ دیوتا لوگ آ کر اس کے درشن کرتے تھے جو بڑے بڑے روڑ تھے بڑے ستار تھے اتنے سنگے مرمر کے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے باگیچے بنے ہوئے تھے ہریالی تھی ہر طرف اور بہت زیادہ سارے راجہ لوگ جو ہے وہ مہاراج دشرت کو ٹیکس دیتے تھے ان کی راج دھانی اتنی پاورفول تھی اور بھگوان رام چندر جو ہے وہ اپنی جنتہ کا اس پرکار سے خیال رکھتے تھے کہ مانو اپنے بچے سے بھی زیادہ ساری جنتہ ان سے خوش تھی اور رام چندر کے راج میں ایک اور بھی سب سے سندر بات یہ تھی کہ وہاں پر شیر ہاتھی کیتے سب ایک ہاتھ ایک ساتھ پانی کیتے تھے گھاڑ پر مگر کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا اتنا پورا من راج یہ تھا کہ کبھی وہاں پر کوئی اپنے جو ہے کہ اچھا کے ورود مرتا بھی نہیں تھا اتنی لمبی آئیو پا کر جو ہے کہ وہ رہتے تھے اور بھگوان رام کی اپاس نہ کرتے تھے رام بھگوان کا ہمیشہ گنگان کرتے تھے اور وہ رام کو اپنے پتہ اپنے گروہ اپنے ماتا سمان سمجھتے تھے رام کو بھگوان کے روپ میں مانتے تھے ہمیشہ رام چندر کے لیے ہی وہ للائت رہتے تھے ویسی پر جانے اور بھگوان رام نے کیا سندیش دیا کس طرح اپنے پتہ کی آگیا ماننی چاہیے اپنی ماتا کے آدھشوں پر چلنا چاہیے بھائی کے ساتھ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے پتنی کے ساتھ کے سویوار کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ انیہ پرجا کے ساتھ یہ ساری چیزیں رامائن میں ہمیں ملتی ہے جب یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے تو ہمیں بھی جو ہے کہ ایسی راجیے کی ضرورت ہے جہاں پر رام چندر جیسے راجہ راج کرتے ہو کبھی بھی عوام دکھی نہیں ہوگی آج ہم دکھی کیوں ہے کیونکہ ہم رام راجیے نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اپنی مرجی کا راجیے جس میں چھل کپٹ عوام بھی دھوکے بعد حکومت بھی ہمارے داد بہت پرکار کے چھل کر جاتی ہے تو عرد کیا ہے رام راجیے جب ہوگا تو ہر پرکار سے عوام پورمن رہے گی راجہ خوش رہے گے پرجہ خوش رہے گی اور ہر پرکار سے سکون رہے گا ہم بھگوان رام سے پرات نہ کرتے کہ ہمیں ایسی حکومت ملے جو ہمیشہ آپ کا نام لیتی رہے اور ساتھ ساتھ ہم کو بھگوان کے نام سے روکے بھی نہیں ابھی بھی کوئی نہیں روکتا ہے پاکستان بہت اچھا ملک ہے یہاں پر مازادی سے بھگوان کا نام لیتے ہیں آزادی سے ہر پرکار کی سیوہ کرتے ہیں اور میں لگتا روی چینل کو بہت 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 دیتا ہوں کہ ایسے چینل کے مادیم سے لوگوں کو بھگوان نام سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور جگہ جگہ ہری نام کی گونج ہوتی ہے ان کا بہت بہت دھنیاوات اور میں بھگوان سے ان کے لئے بھی پراتنا کروں گا کہ آنے والے بھگتوں میں اور بڑے بڑے کاریے کریں اور بھگتوں کے ساتھ جڑے رہے بھلا سیاپتی رام چندر بھگوان کی ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری رام ہری رام 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 بھلا لکشمی نارن بھگوان کی جائے گردیو شلا بھگتی پاتھ جائے جائے گانیش جائے مہ دیو یہ ہمارے مہ دیو جی یہ ہمارے مہ دیو جی یہاں بجمان ہے پورے پریبار سمیت بہت اچھا لگتا ہے میں نے تیج ایٹی میں جب ہی بھی ہم آتے ہیں یہاں کے ایوٹ زیادہ زیادہ کوئی کوشش کرتے ہیں اور یہاں آپ چھتر دیکھیں شری رام بھگوان کا پورا پریبار موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مہارات جی بھی آئے کالی ماتا کی اور ہمارے ساتھ موجود ہے آج یہ مہارات جی بڑے دینے بہت نظر آئے جائے شری رام مہارات جی آج کا یہ پورا بھگوان کالیان اچھا مہارات جی آج کا یہ جو دیو سے اپنا رام نومی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ رام بھگوان کا صرف نام لینے سے اس کا کالیان ہو جاتا ہے بلتے ہیں جو رام بولے گا اس کے سارے کام ہو جائیں گے وہ شری رام بھگوان کا جنم دن ہے آپ سب کو شری رام بھگوان کا جنم دن ہے یوں سکے تو انہوں اندھ کال جب پچھتا آئے گا جب گران جاتا ہے رگوکل رہی تو صدا چلے آئے رگوکل رہی تو صدا چلے آئے گران جائے پر وچن نہ جائے ساگر سے پار اترے گیتہ پر عمل کر کے گیتہ کی ہے کرامت زندہ ہے جو مر کے کرم کے جا بھلکہ اچھا لگرے سان جیسا تو کرم کرے گا ایسا پندے گا بھگوان بہت بہت دعنیوات مہاراچی آپ کا تو یہ مہماراچی تھے مہارا ساتھ آپ انہیں سنیں کہ پوری رامائن کا خلاصہ کر دیا ہے انہوں نے کہ رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ انتقال پشتا آئے گا جب پران جائیں گے چھوٹ موسیقی 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 اور برمان جب کو یہ پتا چلا کہ اچھا کو بھگوان رام بھگوان کا اپنے پر پوشیدہ کے حدود کرنے میں آیا ہے تو سمسطہ جہوٹا آج ہمان اس پیدا کرنے کے دی آیو جانے آخری کے پیدا کرنے کے دی آئیو جانے آخری کے پیدا کرنے کے دی آخری اور سمسطہ جہوٹا بھگوان کا جس مداری سکتا کرنے کے دی آخری موسیقی 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 شردالو بھگت جو ہے ہون میں آوٹی ڈالنے کے لئے بیچین ہے ہماری ماں ہے بہن ہے بیٹیاں بھی ہیں موجود ہیں بڑی تعداد میں آئی بھی ہے اور ہماری دھرم بھگتی میں شامل ہے راتا جی بھی آج یہ سومنی آرین مندر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں رام نومی کے آسر پر یہ ہون یگیہ ہو رہا ہے ہون میں سارے جو بھگت ہیں وہ آوٹی ڈالنے کے لئے بیچین ہے پربو رام سب کی سائتہ کرے اور ان کے جیون میں خوشیالی دے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ انتقال پشتائے گا جب پران جائیں گے چھو تیرے من میں رام تن میں رام روم روم میں رام رے رام سے نلے دھیان لگا لے چھوڑ جگت کے کام رہے ہماری شکتی بھی دیکھیں ہون کر رہی ہے لاتا جی بھی ہون یگیہ میں لگی ہیں اور یہ سامگری ڈال رہی ہیں بھگوان کو بچہ پارٹی یہاں پر جو ہے بچوں کو پرشاعت دے رہے ہیں تو بچے بہت زیادہ رشن لگی ہیں لوٹ مہار کا محول چل رہے آپ کو دیکھا رہے ہیں بلی آج ہم موجود ہیں لکشمین ایران مندر میں نیٹی گیٹی نا آج یہاں پر بہت 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 تیرے کے سے عوان یکیہ ہوا ہے اور شریع رام بھگوان کا جنم دن منایا گیا تو آج ہم آئے ہیں لکشمین ایران مندر ڈیٹی گیٹی پہ اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے پرجوش طریقے سے رام بھگوان کا ہوتا ہے یہ دیکھیں پاکستان میں بھی دیکھیں ہمارے کیسے یاگ آہ دھام دھوم سے بڑے جوش و گروش سے بناتے ہیں پوجہ دیکھیں بھنڈا تھوڑی دل میں بھنڈا رہا بھی شروع ہونے والا اور ہم بھی بہت انجوئے کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی بہت انجوئے کرتے ہیں اور آپ لوگ کمنٹ سسکرائب جرور کرا کریں ہمیں ہمیں ہم بہت محنت کرتے ہیں جے شریع رام تو یہ لگتا جی کہ آپ نے سنے پرچار تو ہم آپ کو دکھانے ہیں کافی لوگ موجود ہیں کراوڈ ہیں کافی لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے تو بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں بھنڈا رہا شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم تو جڑے ری جی کا جے شریع رام جائے بجرنگ بلی حرار مہا جے شریع رام جائے بجرنگ بلی حرار مہا یہ نیڈی جیڈی میں مندر ہے مکشمین آئران مندر یہاں کے ہم آپ کو یہ ہم نیڈی جی کے لائے یہ ہم نے من در ہے اور ہم شریع رام جائے دن ہے یہاں پر بہت اچھے طریقے سب کنی جائے رہے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہبرا Mikir ہنے 오یک linear something آمیں لوگará öf یہ بریانی ہے میں اللہ بہت سوڈی سے کچھے لگے بڑا اچھے لگ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ رہے تھا بچے بہت خود ہیں ہر apostle بھی پرشاد کر رہے ہیں سارے پھکت لگے میں جڑے میں کوچہ میں سیوہ میں یہ لگ Kosten مریانی کی پرشاد چل رہی ہے برمین کے چلا رامدون جی برسار yards جو آ رہے ہو مرسوع کو لکا کے جائے گی برسور صاحب دل چیز بڑڈانا پرشاہ دے یہاں بایی ابیشی دے باپ جی یہ باپ جی کا پرشاہ دے اب اب ہی چلے پراؤ کا سال کرتے ترغرام کو اس لئے با جی با با جی با چلے ترغرام کو چلے ترغرام ترغرام جکلے ترغرام یہ بہردوی کجا کی پیچھے کجا رہے پیچھے چلے جی بہردوی کجا چلے جا رہے بہردوی کجا رہے ہمارا بھی آئے گا انہوں نے بھی دیکھنا ہوا 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 بولو یہ پرشاد رام بھگواتیاں آپ لوگوں کو پتہ پرشاد بھائی دیکھو میرے بھائی درائیتہ بھی لوگے آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب فریم ان کا باؤ ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہر جگہ ہم پرشاد ضرور کرتے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو پرشاد دکھا دیتی آر کاتس طرح میں بھی آگئے ہم کاتس طرح میں بھی دکھا دیتی بریانی ہے اور انہوں نے آگا آئی ساتھ پرشاد اوہ یہاں پر برندارہ پرشاد چل رہا ہے اوہ یہ کی اوہن کے بعد کیسا لگ رہا پرشاد آپ کو بیٹا پسند آیا یہ پرشاد آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی یہ پچھوں کی فیبیلی ڈیشن آپ لوگوں کیسا لگ رہا آپ لوگوں کو کھانے میں ہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو جائے شری رام کا نعرہ ہو جائے پھر جائے شری رام جائے شری رام موسیقی موسیقی موسیقی